بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان منسوخ اس کی اصل وجہ کیا نکلی شہباز شریف کو اتنا افسوس ہوا کہ ان بخار آگے اور چار دن بزید برطانیہ میں رکھ گئی معاملہ کیا ہے امپورٹنٹ حکومت کی کام پر کیوں ٹانگ رہی ہیں اور خان صاحب اور باجواق صاحب کی ملاقات لاہور میں یہ الویدائی ملاقات گلے شکوے دور کرنے کی کوشش اور اب حکومت واقعی آخری اننگز میں مولانا فضل امان کے بیٹے کو وزیر داخلہ لگانے کی کوشش ہے یہ بھی گیم چل رہی ہے کیونکہ رانہ سناؤلہ بہت سمجھدار نکلا میں ابھی تفصیل کچھ بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں حکومت کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی اور شرمندگی علیہ سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان وہ کنفرم نہیں ہو سکا میں آپ کو پہلے کافی پتا چکا ہوں اس کا حکومت دورے کی تیاریوں میں مصروف تھی انہوں نے خبریں بھی چلوائیں تفصیل بھی میں نے آپ کو پتا ہی کہ سالسی کے لیے پیسے لے کر آرہے ہیں انہوں نے تو کہا تھا پاکستانی حدود میں جی ایف سیونٹین سے سکوٹ دیں گے بڑا اہم معاملہ لیکن اس سے بڑا معاملہ عمران خان سے ملاقات کی خبریں جو زمان پارک کی سیکیورٹی آپ کو پتا دبل کی گئی انہیں کیا احساس ہو گیا کہ معاملات کنٹرول سے باہر ہیں اور سوائے عمران خان کے کہیں اور نہیں جا سکتے تو یہ سمجھانے پہنچ گئے لیکن ایسا نہ سمجھے کہ انہیں کوئی کلین چٹ مل رہی ہے یا انہوں نے جو کیا وہ تو گھر قوم بھگت رہی ہے لیکن اب معاملات آگے بھی تو چلانا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی گیم ہوگی بہت سے آپ کو لوگ اب نظر آئیں گے جل دی اپنی اصلیت دکھائیں گے اچانک ان کی حمایت میں آئیں گے بولتے ہوئے نظر آئیں گے جی سارا قصور تو حاجی صاحب کا تھا باغی سارے تو بے گناہ ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا جو کچھ کروایا گیا یہ ہم نہیں کر رہے تھے ہم مجبور تھے اب یہ چورن بیچنے کا ٹائم آ گیا اور اس کی اوفیشلی میرے کئی اچھے دوست آپ کو پتا ہے یوچیوپر اور صحافی بھی میں نام نہیں نہیں چاہتا اب جل دی آپ کو ان کی فیور میں بات کرتے ہو نظر آئے گی جنرل کیانی کیا بھائی سولہ رب روپے کا فراڈ کرنے کے بعد جب امریکہ بھاگ گیا تھا سات سال بعد نیپ قوانین میں ترمیم ہوئی تو وہ پاکستان آیا اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے لئے تو کرپشن کا کوئی ایشو ہی نہیں عمران خان کی حکومت تبدیل کروائیں نیپ ترمیم میں کیسز کروائیں ختم کروائیں بعد میں معافی مانگنے چلے جائیں یہ کیانی صاحب کے بھائی نے ڈی اے چے سٹی لاہور کے جس ٹھیکے میں آپ کو پتا ہے دونم بری کی یہ وہی ٹھیکا اپنے بھائی کے چیف آف سٹاف ہونے کی ورے سے تھا اس میں تو پاک فوج کا ایزہ ادالہ تو کوئی قصور نہیں تھا یہ سب مانتے ہیں لیکن جو وردی پہن کے اس وقت چیف سٹاف تھے کیا وہ ملزم نہیں پھر اب یہ ملاقات جو باجوہ صاحب کی مجبوری بن چکے جس کی ابھی بہت بات ہو رہی ہے انتہائی خفیہ رکھا کے ظاہر ہے وجہ یہ ہے کہ کیوں ملنے دوڑے آ رہے ہیں کیا اتنی جلدی ہے یہ نام اناس کیوں نہیں کرتے اب دیکھیں افغانستان میں الیکشن میں ہوئے تھے دو صدر بن گئے تھے اس طرح دو آرمی چیف تو نہیں دیکھ سکتے ابھی وقت ہے جان بوجھ کر سے ڈلے کرنا مفاد میں نہیں ہے اگر نام اب پہلے سے فائنل کر چکے ہیں تائیناتی کا تو بتا دیں جو ہونا ہوگا کچھ ریٹائر ہو جائیں گے کوئی کسی کو سرکاری محکمہ مل جائے گا جانا تو سب نہیں ہے ایک نہ ایک دن کچھ جلدی چلے جائیں کچھ دیر سے جائیں گے لیکن ان کا باقی دنیا کے مقابلے میں دیکھیں دنیا کس طرح طریقہ عوازات کرتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یہ کہتا ہے جی پاکستان سیف نہیں ہے کوئی دورہ نہیں کرنے آتا کوئی کرکٹ کھیلنے نہیں آتا اب سابق وزیراعظم کو دن دہاڑے عمران خانو گول گیاں بھی مارے گی لیکن انگرنٹ کی ٹیم دورہ کرنے کے لئے تیار ہے سعودی شہزادے نے بھی اپنی سیکیورٹی کی ٹیم بھیجی کے جا کر دیکھو کہ میرے لئے وہاں سب کوئی سیف ہے نہیں کہا گا نہیں آپ کے لئے سیف نہیں کیونکہ آپ کی بات نہیں مان رہی جس بندے پر آپ کی نظر ہے اس کا دور دور تک چانس نہیں بنایا جا رہا اور اصل پلان بھی یہی تھا دیکھیں گفتو شنید جو ہو رہی ہے کیا ہے تحریک انصاف اور نون لیگ کو آپ اس میں بٹھائیں بات چیت کریں گفتو شنید کریں صدر آرے فلویس میں بڑا اہم کردار ادا کریں ابھی جتنے بھی معاملات ہیں آرے فلویس صاحب نے ہفتے کو عمران خان اور کمر باجوا صاحب سے ملاقات کا ذکر تھا آپ کو پتا ہے یہ ملاقات ان تینوں کے درمیان بھی تینوں ہو سکتی تھی یا ون او ون بھی تھی تو ملتان گیریزن میں جب فوجی افسران اور ان سے ملاقات ختم ہوئی اس الودائی دورے سے واپس آتے ہوئے یہ لاہور میں ٹھہ رہی اب دیکھیں وہ راستے میں ملتان سے لاہور تھا دوسری طرف نواز شریف صاحب سیاسی تناؤں کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی میں تو کسی طرح ہٹنے سے تیار نہیں ہوں اس پر کوئی بات نہیں ہوگی آرمی چیف کی تائن آتیوں مانتے ہیں اب پھر فوج کی جانب سے تحریک انصاف اور مسلمی قنون کو دو دو قدم پیچھے اٹھنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے کہ جی ابھی محمد بن سلمان آئیں گے وہ بھی بیٹھ کے بات کریں گے ساری چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کدھ جائیں گی لیکن معاملہ ادارے کی عزت کا بیچ میں آگیا میجر جنرل فیصل نصیر برگیڈیر آشد فہیم یہ لوگ آڑ گئے ان پر کہ جی ادارے کی ساری عزت اور ساکھ ختم ہو سکتی ہے اب ہم لوگ مالدیب کی فوج کی طرح تو نہیں رہ سکتے یا نہ نیپال کی طرح ہو سکتے ہیں ہماری اس طرح عزت کو ان کرے گا اگر ہم اس طرح پیچھے اٹھ گئے یہ سٹانس ہمیں لینا ہوگا یا ہم زد پر اٹھ جائیں گے اب یہ زد پر لیں گے تو اس کا نام ہی عمران خان ہے اصولہ سے وہ بھی نہیں ہٹتا بات چیت تو عمران خان تیار ہے بات چیت کرنے کے لئے بلکہ ایک موقع پر تو یہاں تھا کہ توسیر چلیں دے دیتے ہیں جو بھی آرمی چیف بعد میں نیا لگے اگلی حکومت اس کا فیصلہ کرے کچھ ماہ کرنے دیں آشی لیکن یہ سمجھے کہ عمران کا منصوبہ کیا ہے پھان ان کا پچھتر سال کا قبضہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اسی لئے یہ معاملات پھر خراب ہوئے اور یہاں اس نہج پر پہنچ گئے کہ محمد بن سلمان نے پھر اس دورے کو فلال منسوخ کر دیا یہ خبر کی تصدیق بھی ہو چکی ہے سعودی ولیت کا جو نیا شیڈول ہے وہ ظاہر ہے بعد میں جاری ہو جب سارے راضی ہوں گے اس طرح تو آنے کا فائدہ نہیں اکیس نومبر کو دورہ تھا اس کی آپ کو پتا ہے ساری انہوں نے سعودی سوارت خانے نے بھی تصدیق کی تھی اور دفتر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ جی اس دورے کو ہم فائنل کر رہے ہیں جیسا میں رہتا ہے وہ سکارڈ بھی ریڈی ہو گئے سب کچھ ریڈی ہو گیا معاملات تیہ کرنے تھے سارے انہوں نے کیونکہ ساتھ اپنے دو شریعت چار ارب ڈالر کا ایک بیل آؤٹ پیکج دینا تھا یہ بظاہر فوراں ان کو جو پنجابی میں کہتا ہے چونگا دیا جا رہا تھا باقی اس میں آپ کو پتا ہے پھر سرمایہ کاری مزید کرنی تھی ایک آئل ریفائنری ہے جس کے بارے میں پہلے عمران خان سے بات ہوئی پھر ان سے بات ہوئی اس پہ بھی ان کے امکانات تھے کہ وہ معاملہ آگے چلے گا کیونکہ پٹرولیم اصنوعات کے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا بڑے برے حالات ہیں تو وہ برباد گیس ہے ہی نہیں بلکل ختم پٹرول کے طرح تو تبائی ہے تو یہ گوادر میں جو جدید آئل ریفائنری کی کوشش انہوں نے کہا ہم لگائیں گے اس سے ہم آپ کو ریسٹ سے شیڈل بھی کریں گے آپ کے مطلب حالات بہتر کر دیں گے تو اس دوران پھر انہوں نے اپنی خصوصی ٹیم بھی بھیجی پاکستان میں جنہوں نے جا کر وہاں محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کے رینجمنٹ دیکھنے دوسرے مانوں میں دیکھنا تھا کہ انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں اس پر یہ تیار ہیں یا نہیں اب میں نے بتایا بیچ میں وہ آگیا مسئلہ سارا ادھر سے کام کھارا شہباز شریف نے سننا تھا وہ ادھر ہی روکے انہوں نے کہا ان کا جہاز چار دن سے لندن میں پارک ہے اس کا خرچہ عوام کے ٹیکسوں سے پڑھ لیا بہانہ کیا کہ مجھے بخار ہو گئے خبر ہی ایسی ملی انہیں خبر ملنے کی دیر تھی ان کے تو پیروں سے زمین نکل گئی اور شہباز شریف صاحب ورنہ دیکھیں جتنی جلدی لندن سے آنا چاہا رہے تھے پاکستان میں امرجنسی لگی ہے ایک تو وہ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں دوسرا تائناتی پر مریم نواز اور نواز شریف صاحب اس وقت سخت ناراض ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں تو شہباز شریف کو اب انہوں واپسی پر جو بخار محسوس ہو اب بخار تو ہونا ہی تھا تو تیار فلائٹ تھی بیٹھ سنا تھا ساتھ ہی خبر ملی جی ادھر تو ملاقات شروع ہو گی تو انہوں نے کہا میں کچھ دن اور رکھوں گا حالانکہ بڑے بڑے کابل ڈاکٹر پاکستان میں موجود ہے پوری دنیا میں ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں علاج تو ان سے ہو سکتا تھا لیکن مسئلہ ہے ان کا علاج جو ہے وہ صرف وردی والے کرتے ہیں اصل معاملہ تائناتی پر بخار چڑھا ہوا ہے ملاقات ہوئی پھر سعودیہ نے ڈیمانڈ کر دیا بندہ وہ لگائیں جو امریکہ کو نتھ ڈالے ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے اب ہمیں وہ چاہیے جو ساتھ کھڑا ہو امریکہ گئے اب شباز شی صاحب کی جرمانہ بھی ادائی انہوں نے کر رہی ہے برطانیہ میں وہاں پہ بھی شور مچ ہے ائرپورٹ ایتھارٹی نے کہا آپ سفر نہیں کر سکتے جب تک آپ پیسے نہیں دیتے تو پیسے اپنی ذاتی جیب سے دیں گے نہیں تو پھر انہوں نے ظاہر ہے بتانا تھا میری طبیعت خراب ہوئی بخار ہو گیا تو اب مجھے اب ظاہر ہے اوپر سے خبر مل گئی کہ ملتان کے راستے میں آتھے ہو کوئی حرمی چیف رک گئے وہاں اب تین ارب ڈالر کی ایوریج سے فورن ریمٹنس پاکستان میں آنا شروع ہی تھی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کا دور تھا بعد میں محمد سلمان بھی سارے پروجیکٹس لگا رہے تھے انہوں نے شور مچ ہے صرف مریم نواز صاحب آپ کو یاد ہوگا کیا کہتے دی کہ بیرون ملک پاکستانی تو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں ہمارے پر احسان تھوڑی کرتے ہیں اب بیرون ملک پاکستانی انہوں نے وہ پیسے کم کر دی تو یہ ایوریج کم ہوگی دو شرے دو بلین پر آگئی ہے یعنی تقریبا نو سو ملین ڈالر کا نقصان میں ہی نے اب یہ پیسے انہوں نے سوچا محمد بن سلمان سے لے لیں گے دو شرے چار ڈالر بلین ڈالر تو اب حاجی صاحب اور آئی ایم ایسن کی تو دیکھیں ایک ہزار ملین ڈالر کے لیے صرف ایک ارب ڈالر کے لیے نہیں انہوں نے ناکی لکیریں تک نکال دی تھی تو حاجی صاحب تو اپنی فیفت جنریشن وار کے چکر میں کمپین چلا کر ان بیرون ملک پاکستانیوں کو انہوں نے گالیاں بھی نکلوائیں الیکشن کمیشن کے ذریعے نے غیر ملکی ایجنٹ بھی قرار دے دیا اور اس کے بعد اب جب حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اب یہ دوبارہ عمران خان کے پاس اسی لیے پہنچیں کہ آپ بھی ہیں اور اوورسیس پاکستانی بھی ہیں جوڑیں انہیں اسی طرح واپس لائیں انہیں ادھر سے محمد بن سلمان کچھ پیسے دے گا کچھ بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسے آنا شروع ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ ملک کا پیہ چلے گا اس وقت حالات اتنے خراب ہیں محکمت ہوں تنخواہوں کے پیسے تک نہیں آگے آنے والے دنوں کے پاس اور سب سے بڑا انہی کا بجٹ سب سے متاثر ہوگا اور یہی وجہ عدالتوں پر پریشر انہوں نے دیکھیں پریشر ڈلوا کے مریم نواز کا پاسپورٹ تو ہائی کورٹ کے پاس تھا اب مریم صاحبہ کو وہ پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا اس کے لیے انہوں نے پہلے کوشش کی ایک جیلی پاسپورٹ بنانے کی پہلے انہوں نے جیلی پاسپورٹ جب وہ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کو سکا کہ ایک دو نمبر پاسپورٹ بنا دو اس نے انکار کر دیا تھا اسے انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا اور اس وقت وہ وزیر داخلہ کے انڈر تھا یہ رانہ سناؤلہ کے اب وہ کیس بھی جو ہے رانہ سناؤلہ پہ ڈال لے پھر رانہ سناؤلہ اسی لیے بیمار ہوا بچارہ اسے قربانی کا بکرہ بنائے جار تھا وہ سمجھ گیا سپرانہ برد آتی ہے وہ جانتا ہے ساری گیپ اسے پتہ چل کے کہ میرے لیے اب یہی راستہ ہے کہ میں بیمار ہو کے جس طرح پچھلے ایک سال پہلے تک ہی سارے لوگ بیمار ہوا کرتے تھے پھر سارے آرچکل ہٹے گٹے ماشاءاللہ دھوڑے گوڑوں کی طرح تو یہ اس کا ارادہ تھا کہ میں بھی لندن نکل جاؤں اب اس کے پیچھے ان کا پلان یہ ہے کہ وہ نکلیں تو باری بنگلہ نمبر 22 کے ہمارے آپ کو پتا ہے ان کے صاحبزادے کی باریاں نہیں ہیں وزیر داخلہ پر ان کی نظر بڑھیں ایک دفعہ وہ وزیر داخلہ کہتے ہیں لگائیں ہمیں بھی ایک موقع دیں کہ ہم بھی لانگ مارچ میں تحریک انصاف کے ورکرز پر اپنا ذرا ہاتھ سیدھا کریں اس وقت کوششن کی یہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ آگے معاملات وہاں بھی ٹھیک ہو رہے دیکھیں بہت سری چیزیں ہو رہی ہیں بہت یہ دن ہے یہ بڑے اہم دن چل رہے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ یہ پاکستان کے میک اور بریک والے دنیں دعا یہ کرنی چاہیے دیکھیں ہر وہ محبے وطن پاکستانی کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کا کسی طرح بھی کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یا یا خان یا یو خان یہ سب لوگ آئے اور پھر چلے گی اب کہاں ہیں یہ لوگ آج سے سوال سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا ان گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں میں بھی کوئی نہیں ہوگا کوئی اجنبی لوگ رہ رہے ہو لیکن ملک انشاءاللہ قائم رہے گا ملک کو چلنا ہے یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اس وقت جو معاملات ہیں وہ بالکل بند گلی میں ہو اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آنا حل نظر آنے کے لیے یہ ملاقاتیں اگر ہوں تو ان میں کوئی برائی نہیں لیکن جو کسروار لوگ ہیں جنہوں نے تباہی ان چھے مہینوں کی چڑھائی اتنی بڑی میں نے آپ کو چار چیٹ پچھلی ویڈیو میں ساری بیان کی ہے جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں تو پھر افسوس ہوتا ہے پھر ظاہرہ غصہ بھی آتا ہے پھر مو سے تلخ باتیں بھی نکلتی ہیں لے جا تلخ ہوتا ہے لیکن مقصد یہ ہے اصلاح ہو جائے کسی طرح ٹھیک ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں اپنا خاصیہ رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ اجازہیں اللہ حافظ